اسلام علیکم ویورز آج کی یہ ویڈیو میں ہم ایک گیس گیزر کو کنورٹ کرنے لگے ہیں الیکٹرک سپلائز پر یہ کنورشن کے بعد ہم اس کو الیکٹرکل اور گیس دونوں پر چلا سکتے ہیں اس کے پراسس میں سب سے پہلے اس کی یہ جو اگنیشن کیٹ ہے گیس والی یہ کھولنی ہوتی ہے اس کے نیچے یہ پائپ ہیں دو یہ پائپ ہم کھول لیں گے یہ دونوں پائپ تین پائپ ہوں گے ایک کمپریٹر سنسر کا ہوگا ایک مین گیس سپلائی ہے اور ایک اگنیشن سپلائی ہے تو اس ڈیوائز کو ہم گیزر کی ٹینکی سے کھول لیں گے کھولنے کے لیے ہم نے سپیشل پانہ اس کا بنایا ہوئے اس سے کھول جاتا ہے یہ کھولنے کے بعد یہ باہر آ گیا اس کے بعد نیکس ٹیپ ہمارا ہوتا ہے اس کا ٹاپ ہم نے اوپن کرنا ہے یہ ٹاپ جو ڈیش ہوتی ہے اُلٹی ڈکھی ہوتی ہے اس کے پیچ بغیرہ کھول کے ہم نے اس کو ڈسمنٹل کر لینا ہے مین گیزر کی ٹینک سے یہ سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو ہماری شورٹ تھی وہ دیکھ کے بہت سارے ہمارے ویورس کی کوئسچن تھے بہت سارے سوال تھے کہ آپ پوری ٹیٹوریل ویڈیو بنائیں تو یہ ایک پروجیکٹ تھا تو سپیشل ہم نے ایک ویڈیو شورٹ کر لی ویڈیو ریزلٹ تھوڑے سے اچھے نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پورا ویو آپ کو دوں یہ ٹاپ اس کی ٹاپ ٹیش اوپن کرنے کے بعد اس کی جو ویٹر ٹینک ہے وہ کلیر ہمارے سامنے آ جائے گا تو سیمپل ہے اس ویٹر ٹینک کو ہم اوپر کی طرف کھنچے گے تو یہ باہر نکلے گا ویٹر ٹینک باہر آگیا اگلا سٹیپ ہے اس کی اوپر الیکٹرک ایلیمنٹ لگانے کے لیے ساکٹ ویلڈ کرانی ہے ایک اچھے ویلڈر کے پاس جا کے تو ہم اس کی ایک ساکٹ سوہ انچ سائز ہوتا ہے جو جی اے کی ساکٹ یا ایم ایس کی ساکٹ میلے سوہ انچ سٹینڈر سائز کی یہ دیکھئے ہم نے ایک ہمجد شاہ صاحب ہے ویلڈر ہمارے تو انہوں نے یہ ویلڈ کی ہے یہ ساکٹ ویلڈ ہوگی ہے ویلڈنگ اچھی طرح سے کرنی ہے پر ہی کرنی ہے تاکہ کوئی وارٹر لیکیج نہ ہو جہاں سے ویلڈ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ ہے اب اس کو واپس جیسے ہم نے ڈیسمنٹل کیا تھا واپس اس کی فٹنگ کرنی ہے فٹنگ کرنے کے بعد یہ پلمر کو بلا کے ہم نے اس کو ہاؤس میں انسٹال کر دیا یہ انسٹالیشن کی بھی ویڈیو ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں مختلف گروپس میں تاکہ سب کو بھی انسٹالیشن کی وجہ سے یہ گیس شورٹ فول ہوتا ہے تاکہ یہ دوست اپنے جزر کو کنوالٹ کر کے چلاسکے یہ جی اب ہم فینل انسٹالیشن پر آگے ہیں اس کے الیکٹرک سپلائی کنیکٹ کر رہے ہیں یہ سپلائی کنیکٹ کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ اتیاد کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو ایک ایلیڈی لیمپ لگانا ہوتا ہے تھرما سٹیٹ کی آن اور آف کنڈیشن دیکھنے کے لیے اور اس کی پاور ٹو ٹوئنٹی وولٹیج سپلائی دینی ہے ہم نے کسی بھی الیکٹرک سوکٹ سے جی لے سکتے ہیں تو تاکہ انتخاب آپ نے اس کی پاور کے ساتھ سے کرنا ہے پاور اگر ٹو تھوزن وارٹ کیا تو تاکہ بھاری لگانے پڑے گی اگر پاور فیفٹین انڈر وارٹ آئی جائے اس سے کم ہے تو اس کی پاور کچھ اور ہوگی اور ٹو پاورا صورت سے مجھے سکتے ہیں تو اس کو گھتے ہیں چیخورت سے مجھے سکتے ہیں کہ یہ ہوگی کسی بھی ہرے پاور پاوریوں سے بھی بنایا جائے ہیں تو دونوں نے کافی مند کیے آپ لوگوں کو ٹو ایک ویڈیو کر دینے کے لیے ایک ویڈیو ایک ویڈیو ٹوئیرنس دینے کے لیے سالی شروح ٹو پچوں کیا ہیں میں رات کا ٹائم ایک تھوڑا ویڈیو کا ریزن پر چھنے میں آرہا میں کہاں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ساری آرہی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کر دیں موسیقی 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 موسیقی